ڈو ہزار اٹھارہ ریسل مینیا ہو چکی ہے جو کی بہت ہی سفل رہی ہے اس ریسل مینیا میں جانزین نے انڈرٹیکر کو چیلنج کیا دیا سنسپنس بھرے محول میں انڈرٹیکر نے انڈری کی اور جانزین کو اس سکواش میچ میں مہت چار میرے میں ہرا دیا انڈرٹیکر کی انڈری اس میچ سے لمبی تھی ان کو ریم سے رنگ تک پہنچنے میں ہی دس منٹ لگ گئے تھے ابھی آپ سب کو معلوم ہے کہ ریسلنگ سکرپٹیڈ اور سٹوری لینڈ بیس ہوتی ہے اور ریسلرز ایک سٹوری لینڈ کے تحت ریسلنگ کرتے ہیں پر کبھی کبھی میچ کے دوران کچھ گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں اس میچ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا میچ کے دوران انڈریٹیکر نے جانزین کو کک ماری جو جانزین کو لگی ہی نہیں پر پھر بھی جانزین گر گئے ارے بھائی کرو تو ڈھنگ سے کہو پر کبھی کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ انڈریٹیکر کے جوتے کی بدبو سے جانزینہ گر گئے تھے ایسی گلتیاں میچ کے دوران ہو جائیں تو میچ کا مجھا تھوڑا گر کلا ہو جاتا ہے ریسلنگ تو سٹوری لینڈ کی تحت ہوتی ہے پر آپ ریسلرز کی میند اور مو جو بڑے جبردست ہوتے ہیں اور انجریور خطرہ بھی بہت ہوتا ہے آپ ان کے جوش کو کم کر کے نہیں آگ سکتے موسیقی